ایک قرائدان مکان مالکن کا نہاتے ہوئے بیوڈیو بنا لیتا ہے اور صرف وہ مکان مالکن کو بلیک میل کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں سارا ایک سمبند بناتا ہے تو دوستو کیا ہے پورا معاملہ چلتے ہیں بشتار سے بیوڈیو میں بیوڈیو کو ذرا بھی اسکیپ نہ کریں تو ہم بات کر رہے ہیں یوپی کی مرولی کی جہاں پر ایک پتی پتنی اپنے گھر کے اندر خوش حال جندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کا گھر کافی بڑا ہوتا ہے اس لیے وہ دونوں آپس میں مل کر ایک پلان کرتے ہیں کہتے ہیں کیوں نہ ہم اپنے گھر کے اندر ایک قرائدار رکھ لیں گھر میں رویل چول بھی رہے گی اور اچھا لگے گا اور کچھ پیسے آئیں گے جس سے گھر کا گجر بچر صحیح سے ہوتا رہے گا اسی بیچ اس کی بیوڈیو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور وہ ایک قرائدار کو رکھ لیتی ہیں جس کا نام عطل ہوتا ہے جس کے عمر 26 سال ہوتی ہے کچھ دن تو وہ قرائدار صحیح سے رہتا ہے اور کوئی دکت پریشانی نہیں ہوتی ہے ایک ہی آگن ہوتا ہے اور پھر کچھ دن بعد وہ ان کو قرائدار دینا بند کر دیتا ہے اور ان کو گول گول گھماتا ہے کہ اگلے مہینہ دوں گا لیکن وہ پھر اگلا مہینہ بھی ہو جاتا ہے جب پھر وہ قرائدار مانگتے ہیں تو پھر ان کو وہ گول گول گھماتا ہے اور کہتا ہے ایک مہینہ اور رک جاؤ اسی طریقے سے وہ ان کے چار مہینے قرائدار نہیں دیتا ہے اور پھر وہ چار مہینے کے بعد جب مکان مالک اس سے سختی سے پیس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہم کو قرائدار دے دو اگر آپ نہیں دے پا رہے تو ہمارا روم خالی کر دو ہم دوسرا قرائدار رکھ لیں گے کیونکہ ہمارے قرائے کے پیسوں سے ہمارا گجر بسر صحیح سے چلتا ہے جو ہمیں کمی پڑتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ ایک مہینے کی مولت اور مانگ لیتا ہے اور پھر وہ ایک دماغ میں پلاننگ کرنے لگتا ہے آخر ایسا کیا کیا جائے جس سے پیسے بھی نہ دینے پڑے اور میں یہاں پر رہتا رہوں اور اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اس مکان پر پھر وہ ایک پلاننگ کے تحت ایک کیمرہ لے کر آتا ہے اور وہ مالکن کے باتو میں رکھ دیتا ہے نہانے سے کچھ دھر پہلے مالکن کو معلوم نہیں ہوتا ہے بے خبر ہوتی ہے اور وہ نہانے کے لیے جاتی ہے اور اس کی بیوڈیو نہانے کی اس کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ جب چلی جاتی ہے نہ کر تو وہ کیمرہ اپنا ہٹال آتا ہے اور وہ بیوڈیو جب مالک نہیں ہوتا ہے تو اس کے موبائل پر مالکن کے موبائل پر بھیج دیتا ہے مالکن جب وہ ویڈیو دیکھتی ہے تو دوڑی دوڑی وہ اس کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا اور جھگڑنے لگتی ہے بھول کہتا ہے مکان مالک تھی کہ جھگڑو نہیں اگر تم جھگڑو گی تو میں تمہاری ویڈیو پورے محلے میں پوری سوسائیٹی میں بائرل کر دوں گا اور تم کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں رہو گی بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھ سے سارے سمند مناو اور مجھے خوص کر دو مالکن جب تیار نہیں ہوتی ہے تو وہ اس ویڈیو کو چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے تو پھر مالکن تیار ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میں سارے سمند بناتی ہے تو وہ بھی ویڈیو وہ چکچا سے ریکارڈ کر لیتا ہے کیونکہ اس کا پلان پہلے سے ہی مجبوط تھا اور وہ اپنی مکان مالک کو ہر ایک رو جب بھی پتی اس کا نہیں ہوتا ہے تو اس کو اپنی روم میں بلا کر اس کے ساتھ میں سوسڑ کرتا ہے گندہ کام کرتا ہے روج روج کی اس تقلیف سے مالکن پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اچھا ایسا ہے تم مجھ سے پیسے لے لو اور میرے پتی کو یہ پیسے کرائے کے لیے دے دینا اور یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو لیکن وہ پیسے بھی لے لیتا ہے اور ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں کرتا عطل کی حمد بڑھتی جا رہی تھی اب وہ ہر ایک رو جب مکان مالکن کے ساتھ میں سارے ایک سمند بنا رہا تھا اور ریپ پر رہا تھا اور وہ ایک دن اپنے پتی کو پوری بات بتا دیتی ہے اس کا پتی کہتا ہے ابھی خاموس رہو اور ابھی کچھ نہیں بولو ابھی اس بات کو اوپن نہیں کرنا ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں اور پھر مکان مالک اس سے آ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے تم کو جتنا پیسہ چاہیے وہ لے لو اور ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو اور ہمارے گھر سے نکل جاؤ لیکن وہ عطل کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے پیسہ دے دو اور وہ پیسہ لے لیتا ہے پھر بھی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرتا اور پھر وہی حرکتیں اس کی چالو رہتی ہیں پھر مکان مالک پریشان ہو کر دھانے میں جاتا ہے اور اس کی رپورٹ درج کراتا ہے اس بات کی بھنک عطل کو لگ جاتی ہے اور وہ فوراں فرار ہو جاتا ہے پولیس فوراں اس گھر پر چھاپا مارتی ہے اور اس کی پکڑنے کی کوسس کرتی ہے اور عطل کی کوسس پکڑے جانے کی جاری ہے وہ کچھ ہی دن میں اب پکڑ جائے گا تو دوستو اس گھٹنا سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی کرائی میں اگر کوئی فساتا ہے بلیک میل کرتا ہے تو ترن قانون کا سہرہ لیں جرابی درے نہیں جھچکے نہیں جنموں کا مقابلہ ڈٹ کر کریں نہ کہ ڈر کر